اسلام علیکم ہوم گارڈننگ میں آپ سب کو خوش آمدیت کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت سے پودے اگا رہے ہوں گے اپنے گھر کو اور اپنے آس پاس کے ماحول کو خوبصورت اور پلفزہ بنا رہے ہوں گے آج اس پلانٹ کے بارے میں آپ سے انفرمیشن شیئر کر رہی ہوں اس پلانٹ کا نام ہے گیسٹ ایریا یہ پلانٹ ہے اس میں بھی پلانٹر میں بھی لگا ہوا ہے اس کا نام ہے گیسٹ ایریا پلانٹ اور یہ بہت سے قسموں میں آتا ہے تقریباً بیس سے زیادہ اس کی اقسام ہے میرے پاس یہ ایک ہی ٹائپ کا ہے گرین اور وائٹ سپورٹ کے ساتھ اور یہ ساؤتھ افریکن پلانٹ ہے اور یہ پلانٹ شیئر کو پسند کرتا ہے آپ اس کو دوب میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن آئیڈیل انوائیمنٹ اس کے لیے یہ ہے کہ یہ شیئرڈی ایریا کو پسند کرتا ہے اور عام زبان میں اس کو لائرز ٹنگ بھی کہتے ہیں اس کے جو لیوز کی شیپ ہے اکارڈنگ ٹو دس آم جیسے لوکل زبان میں مختلف پودوں کے نام پڑ جاتے ہیں اسی طرح اس پودے کو بھی لائرز ٹنگ بھی کہہ دیتے ہیں اور یہ شیئرڈی ایریا کو پسند کرتا ہے اور یہ جو اس کا نام ہے گیسٹیریا یہ اس کا لاتینی زبان کا لفظ ہے گیسٹیریا اور لاتینی زبان میں گیسٹیریا کا مطلب ہوتا ہے سٹمک تو ایڈانٹ نو کہ انہوں نے سٹمک اس کا نام کیوں رکھا شاید شیپ تھوڑی بہت ریزیمبل کرتی ہے زیادہ نہیں تو اس وجہ سے اس کا نام یہ گیسٹیریا جو ہے یہ لاتینی زبان کا لیٹن ورڈ ہے اس کا مطلب ہے سٹمک میدہ جہاں ہمارا لیجیسٹیل سسٹم ہے جو تو اس پودے کو شیڈ پسند ہے پانی اس کو بہت کم چاہیے ہوتا ہے ڈروٹ ٹولرینٹ ہے یہ پلانٹ آپ اس کو بہت ریگلر وارٹرنگ کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑتی اور بہت زیادہ اس کی کیئر کی ضرورت نہیں آپ اس کو بس لگائیں اور انجائے کریں اس کے پتوں کی خوبصورت شیپ کو اور اس کے پتوں کی خوبصورت ٹیکسٹر کو ان پر جو یہ پرنٹس آتا ہے بہت خوشنوما لگتا ہے اور پروپگیشن اس کی دو طریقوں سے ہے ایک تو میں نے فرس ٹائم ایکسپیرینس کر رہی ہوں اس کی جو میل لیوز ہیں یہ دو لیوز میں نکٹ کر کے تھوڑے تھوڑے ان کے پار مٹی میں دبائے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا ریزلٹ آتا ہے اور دوسرا طریقہ ہے اس کا جو ہے قدرت کی طرف سے قدرت ہماری مدد کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے یہ بیبی پلانٹس نکل آتے ہیں اس کی روٹ میں سے جیسے یہ اس کی بیک سائٹ پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً ایک دو تین چار پانچ چھے اور سوری سات تقریباً سات بیبی پلانٹس اس کے یہ نکل چکے ہیں تو اب یہ مزید گروہ کریں گے آپ ان کو اسی پلانٹر میں رہنے دیں تب بھی وہ خوبصورت لگیں گے آپ الگ سے مزید گملے تیار کرنا چاہتے ہیں تو الگ پلانٹر میں آپ ان کو لگا سکتے ہیں جیسے کہ میرے اس پلانٹر میں میں نے دو تین پودے لگایا تھے اور اب تقریباً دس پندرہ پودے ہیں یہ حصے بھی شاید زیادہ ہیں تو اس سال یہ دیکھیں یہ اس کے یہ تین یہ نکلے ہیں ایک یہ نکل کے تو تو تھوڑا سا یہ گروہ بھی کر چکا ہے یہ آپ کو اندر کیونکہ یہ پودے سا 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 جوڑ چکے ہیں یہ دیکھیں یہ والا جو ہے نا بی بی پلانٹ یہ تھوڑا سا بڑا ہو چکا ہے تو اس کی پودے کی کیر بہت آسان ہے آپ کی گھر میں خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے اور بہت ہی خوشنوال لگتا ہے ایک میں نے اس کا بی بی پلانٹ میں نے یہ ایک چائے کا کپ تھا میرے پاس اس میں میں نے لگایا ہے اس میں ایک پلانٹ جو پلانٹ لگاوا ہے دونوں پودے اس میں بہت اچھے سے چل رہے ہیں اور یہ پلانٹر میں میں نے مکس پلانٹس لگائے ہیں یہ آئیونیوم ہے اس کا بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے اس پہ دیکھیں بہار میں کتنے خوبصورت پھول ہیں اسی طرح یہ میں نے اس میں کیکٹس کا ایک پلانٹ لگایا ہے یہ اس میں سیڈمز لگے میں ہیں یہ مکس پلانٹر ہے لیکن اس میں گسٹیریا زیادہ ہے اور ان کی گروہ بھی بہت اچھے سے ہو رہی ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو گسٹیریا پلانٹ کے بارے میں بہت سی انفرمیشن بھی ملی ہوگی نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ